السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوابات کا اور الحمدللہ اوورال ورلڈ سے ہمارے پاس میں جو مسائل آتے تھے با حوالہ ان کے جوابات دیے جاتے تھے مگر چونکہ رمضان بعد میری طبیعت نے ساتھ نہیں دیا کچھ دنوں کے لیے میں علیل ہو گیا اس کے بعد جب میری طبیعت صحیح ہوئی تو میرے پیچھے جو لوگوں کے کام تھے بہت سارے جو میں نے لے کر رکھے تھے اور بیماری کے زمانے میں میں وہ پورے نہیں کر سکا تو مجھے اب بعد میں اوور ٹائم میں وہ کام کر کے دینا پڑ رہے تھے جس کی وجہ سے وقت کی تنگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ بعض اوقات مجھے دوپیر میں کھانا کھانے کے لیے بھی وقت نہیں مل رہا تھا خیر اب اللہ تعالیٰ نے فرصت کے کچھ لمحات عطا کیے ہیں اور وقت کا جو مسئلہ تھا وہ پوری طرح سے تو نہیں لیکن تھوڑے بہت طرح سے جو ہے وہ قابو میں آ گیا ہے وقت کی کچھ گنجائش ہو گئی ہے تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا ہوں کہ وہ مبارک سلسلہ جس کے دس سبق ہم روانہ کر چکے ہیں اس کو دوبارہ جاری کیا جائے تاکہ جن بھائیوں کے سوالات پینڈنگ میں پڑے ہیں اور روزانہ جو بیچارے پوچھتے رہتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے ان کو جواب نہیں جا رہا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے مولانا صاحب ہمارے جواب سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں اب ان کو ہماری مجبوری ہی نہیں معلوم اس لیے کہ پوچھنے والے کو یہ لگتا ہے میں اکیلا پوچھ رہا ہوں پھر دوسرے کو لگتا ہے میں اکیلا پوچھ رہا ہوں تو اکیلا اکیلا سوچنے والوں کی تعداد پچاس میں اور سو میں ہوتی ہے لیکن حقیقتا جواب دینے والا تو میں اکیلا ہی ہوں جس کو متعلق کر کے وہ جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا جو روزانہ کا سلسلہ ہے اسلاح معاشرہ کا اس کے لیے کوئی اتنا متعلق کی اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم بغیر متعلقے بھی بتا سکتے ہیں روزانہ کا درس چلے جاتا ہے لیکن مسائل کے جواب ایسے ہے ایک ایک مسئلے کے لیے بعض اوقات دس دس کتابوں کی ورق گردانی کرنا پڑتی ہے حوالے کے بغیر ہم مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو اس کے لیے اس کو تھوڑا سا وقت بھی لگتا ہے اور اس کے لیے متعلق بھی کرنا پڑتا ہے اور سر جوڑ کے تھوڑی دیر بیٹنا بھی پڑتا ہے تو اس کے لیے وہ بہت سارے مسائل پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ آج ہم واپس سے اس مبارک سلسلے کو شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ممبرہ بومبے سے ایک انجنئر انجنئرین کے اسٹوڈنٹ ہے انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ بولے مولانا صاحب یہ فون کے اوپر جو نکاح کرتے ہیں اس کی ہمارے شریعت کے اندر کیا صورت ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے کر سکتے نہیں کر سکتے تو بھائی ہمارے انجنئر صاحب حضرت مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب نے جدید فقہی مسائل جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر 192 سے اس کے جواب کو شروع کیا ہے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لو کہ نکاح کے لیے ایک مجلس ہونا یہ شرط ہے ایک ہی مجلس کے اندر ایجاب بھی ہونا چاہیے قبول بھی ہونا چاہیے مجلسیں مختلف نہیں ہونا چاہیے اور جو گواہ ہے دو وہ بھی وہی ہونا چاہیے ٹیلی فون کے ہجاب و قبول پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مجلس بھی چینج ہو جاتی ہے گواہ بھی بدل جاتے ہیں اور پھر فریقین ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سے سن نہیں سکتے تو اس کے لیے حضرت مولانا نے اس کی ایک ترتیب بتائی ہے کہ اس ترتیب کے اعتبار سے اگر فون کے اوپر نکاح کرنا ہے تو نکاح درست ہوگا اس کی ترتیب یہ ہے کہ دونوں فریق میں سے کوئی کسی کو اپنا وکیل بنا دے یا تو لڑکی یا تو لڑکا اور وکیل کی موجودگی میں اگر اجاب و قبول کا فریضہ انجام دیں گے تو نکاح ہو جائے گا اب مثال کے طور پر جس لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر وہ لڑکی آپ کو ہی اپنا وکیل بنا دے لڑکے کو جس سے نکاح کرنا ہے اور اس سے یہ کہے کہ میں تجھے اپنا وکیل بناتی ہوں اب وکیل اگر اس نے اس لڑکے کو بنا دیا تو وکیل بنانے کے بعد میں وہ لڑکا اگر دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہے کہ ہاں میں نے اس لڑکی کو جس نے مجھے وکیل بنایا ہے اپنے ہی نکاح میں قبول کرتا ہوں اتنے اتنے مہر کے اوپر اور تم دو گواہوں کی موجودگی میں تو اس کا نکاح ادا ہو جائے گا لیکن اس کی بھی شرط یہ ہے کہ گواہ وہ ہونا چاہیے جو اس لڑکی کو اچھی طرح سے جانتے ہو صرف جانتے نہ ہو اس کے باپ دادا کو بھی جانتے ہو اور اس کے گھر کو بھی جانتے ہو کہ یہ ہاں وہی لڑکی ہے اور فلانے ایریے میں رہتی ہے اور فلانے مہلے میں اور فلانی جگہ پہ اس کا مکان ہے تو گواہ ایسے ہونا چاہیے اس صورت کے اندر ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ درست ہو جائے گا البتہ یہ ضروری ہے حضرت نے جو لکھا ہوا ہے کہ گواہ اچھی طرح سے اس کو جاننے والے ہو اور اگر کوئی عورت کسی مرد کو اس بات کا وکیل بنائیں کہ بھائی تو میرا نکاح فلانے کے ساتھ میں کرا دے تو وہ وکیل بھی فون کے اوپر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو فلانی لڑکی ہے میں اس کا وکیل ہوں اور میں اس کا نکاح اس کو آپ کے نکاح میں اتنے اتنے مہر اور ان دو گواہوں کی موجودگی میں دے رہا ہوں اور لڑکا اس کو قبول کر لے تو اس طریقے سے وہ نکاح درست ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا لیکن شرط یہی کہ وہ جو دو گواہ ہے وہ لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی جو فون کے اوپر ہے اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہو یا جس کا وکیل فون کے اوپر جو ہے ایجاب کرا رہا ہو اس کو اچھی طرح سے جانتے ہو تو اس صورت کے اندر ان کا نکاح ٹیلی فون کے اوپر بھی درست ہو جائے گا اس کے صحت کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے